اس کا ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بطوریہ روایپور میں ترستریہ پنچائی چنو کی عدیسو چنان جاری کر دی گئی ہے پورے پردیش میں تین چرڑوں میں متدان ہوگا اور پنچائی چنو کو لے کر آچار سہتر لاگو ہو گئی ہے تیس پسمبر کو نامنکن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی جو کی چھے جنوری تک چلے گی وہیں نامنکن واپس لینے کی آخری تاریخ نو جنوری ہوگی اور نو جنوری کے بعد چنان چنان کا وطرد کریا ہو جائے گا اور اٹھائی جنوری کے پہلے چرڑ کا مددان ہوگا اس کے بعد اکتیس جنوری کو دوسرے اور تین فروری کو تیسرے چرڑ کا مددان ہوگا نقسل پروحابت علاقوں میں پونے سات بجے سے دوپہر دو بجے تک مددان ہوگا باقی جگہ پر صبح سات بجے سے دوپہر تین بجے تک ووٹنگ ہوگی پنچائے چنانوں میں ایک کروڑ چالیس لاکھ مددان کریں گا وہی مددان ختم ہونے کے ترند بعد ہی متگرد شروع ہو جائے گی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ رائفور ترستریے چنان پنچائے چنان جوہیس کی عدی سوچنا جاری ہو گئی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ مددان کریں گے مددان موسیقی 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 پنچائے چنانوں میں ایک کروڑ چالیس لاکھ مددان کریں گے موسیقی 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 اور اس کے بعد پرنام آئیں گے اور ادھگ جانکر کے ساتھ ستیا راجپو تمہارے ساتھ لائب جڑ گئے ہیں ستیا جس طریقے سے دیکھا جائے ابھی نگری نکھائے چناؤں ہوئے ہیں اور سمپن اس کے بعد ٹھیک ایک مہینے کا ہی سمیں کچھ مل رہا ہے اس کے بعد یہ پنچہ چناؤں بھی آ گئے ہیں ایسے میں پارٹیوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا اس کی پرکریشن اس کی تیاری کرنا اور یا پھر اپنے جو پرتیاسی ہیں یا پھر اس چناؤں پر اپنی پکڑ بنانا ہے کتنا ضروری ہے اور کیا سوال اور ہے کہ جو نکھائے چناؤں کا اثر اس چناؤں پر پڑے گا جو نتیجہ ہوں گے جی بلکل دیپاک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو نگری نکھائے چناؤں ہے اس کا اثر پنچھائے چناؤں پر نہیں پڑے گا کیونکہ جو ابھی نگری نکھائے چناؤں حال میں ہی سمپن ہوئے ہیں اور اس کے بعد مدگڑنا کل یعنی چوبیس تاریخ کو مدگڑنا ہونا ہے اور جس کے پکش میں روزہان آئے گا کہیں نہ کہیں پنچھائے چناؤں میں اس کا پرابہو دیکھنے کو ضرور ملے گا حال میں کہ جو پنچھائے چناؤں ہے کسی پارٹی گھت یا کسی چھاپ کے محتاج اس میں نہیں ہوتا لیکن اس سے اپیکٹیڈ جرور ہوتا ہے اگر ہم مانے تو کسی دل یا کسی بھی جو پارٹی کے گھت ان کے انترگت جو چناؤں لڑتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں اس کا پرابہو دیکھنے کو ضرور ملتا ہے حال میں کہ اگر ہم ستہ پکش کی بات کرے تو ان کے پاس صرف ایک سال کے کارے کال کا ان کے جو وکاس کارے کیے ہیں وہیں ان کے پاس جنتہ کے بیچ جانے کا مدہ رہے گا وہیں وپکش کی بات کرے تو وپکش ہے جو ایک سال کے جو ان کے پکش کا جو کارے کال ہے اور ان کے جو یوجنہ ہے خاص کر جو دھان کھریدی جو مدہ گرمائے ہوئے پردیس میں جو پچیس سو روپے میں دھان کھریدنے کا جو وعدہ کیے تھے اور اٹھارہ سو تیس پندرہ روپے جو ہیں ان پر کھریدی ہو رہا ہے مطلب جو اوچھی سمرتن مل ہے اس میں ابھی کھریدی ہو رہا ہے حالیکہ سرکار نے پچیس سو روپے دینے کے لیے اس میں جو ٹیم گٹھیت کی ہے بعد میں دینے کی بات کرے تو اس طرح کے جو مدے ہیں وہ پنچائے چوناؤں میں دیکھنے کو ملے گا ستہ وہیں بات کیے ہیں دھان کھریدی کو لے کر دھومیل ہوئی ہے کیونکہ انہوں جو وچن دیا اس سے وہ پیچھے ہٹے یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ کسانوں کو پریشانی بھی ہو رہے ہیں حالیکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پچیس سو روپے ہی دیں گے جی دیپک اگر یہ دھان کھریدی کے بات کریں تو پورے پردیس میں ہاہاکار مچا ہوا ہے دھان کھریدی کو لے کر کئی جو سسٹم لاغو کیا جا رہے ہیں جیسے ایک دن میں تین ٹوکن اگر آپ کے پاس دو اکڑ جمین ہے تو آپ دو اکڑ کے دھان کو جو آپ کا پیداوار ہے اناج ہے اس کو ایک بار میں آپ بیش نہیں سکتے لیکن اس کو بیشنے کے لئے آپ کو تین بار میں دھان منڈی تک آپ کو اپنا اتپات کو لانا ہوگا آپ کے دھان کو لانا ہوگا تو اس طرح کسان جو سمسیہ ہیں اس کو لے کر سڑکس میں ہنگامہ کر رہے ہیں دھان کھریدی کینڈر میں پردرشن کرنے کو مجبور ہیں تو اس طرح جو یہ مدہ ہے دھان کھریدی کا اور آپ سب جانتے ہیں گوڑ تلاب ہے کہ ہمارا جو پچیس سو روپے میں دھان کھریدی کا کانگریس نے جو آدھا کیا تھا سرکار نے جو آدھا کیا تھا ستہ میں آتے ہی دھان کھریدی کے سمائے میں انہیں کینڈر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس میں دھان کھریدی کا ہے اس میں ہی خرید رہے ہیں جس کے قارن یہ جو ہنگامہ ہو رہا ہے تو کسان جو ہیں اپنے گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ جو پنچائی چھونا نگری نکائش چھونا کے بعد جو پنچائی چھونا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں پرباہ و جرور دیکھنے کو میلے گا اس میں جان کرے کے لئے جننے کے لئے آپ کو بہت دو شکریہ ستہا تو بلائی میں ناغرک پر فنسودن کانونوں نیشو